موسیقی موسیقی کہ زبان چلنے لگیں یا پشائی کرنے لگیں نصیب بگڑا تو بھونگے برائی کرنے لگے زبان چلنے لگی لگو چاہی کرنے لگے نصیب بگڑا تو بھونگے برائی کرنے لگے ہمارے قد کے برابر نہ آسکے جو لوگ ہمارے پراؤں کے نیچے خودائی کرنے لگے تو آئیے اپنے نمائندے کا استعمال کیجئے اور مہاراست مہاراست وال کے اورنوں کے زندار شہر کے پراؤں اس لیے بھی آپ کا سدریہ لگتنا ہے کہ ہماری اگنات کو آپ کے جس طرح سے سمالا ہے مہاراست والدین کمک سلام امران سردان بنی آپ کے سانسر اور آپ کا سان آپ کے حبان اسلام علیکم مرفیلے کے دستاندار خلاف کے دیارے محبت میں حاضر ہوا مرحب سجلالہ صاحب اور جتی چاہوز صاحب کی یاد میں منطقہ ریس مشاہرے میں بارش کے باوجود بڑی تعداد نیاب رہے کٹھا ہیں مجلالہ صاحب کو بہت مبارک بات ہوں گا کیونکی کوششیں کامیاب ہوں ندیر قروب صاحب بہت خصورت نظامت کر رہے ہیں بھیکن مرزا پر کے کالیم میاں کی بہت محبت کر رہے ہیں مجلالہ صاحب بہت اچھا پڑھ کے گئے اور انہوں نے مصرہ کرا کہ اپنی جوانی کے سنابی قصے تو یہ جو لونڈے ہیں میرے پاؤں دبانے لگ جائیں حالانکہ اپنی جوانی کے قصے اگر اپنے بیٹے کو سنا جائیں تو وہ ان کا پاؤں کو نہیں دبائے کر گلا دنوں دبانے شروع کرتا ہے اس کے اچھے پر سے ہی ہوجاتے لگتا ہے اور اچھا تمہیں آپ میں شروع کرتا ہوں شروع کرتا ہوں شروع کرتا ہے کہ زخم پر زخم خاکے لکھلے ہیں خام جرم مصورہ کے لکھلے ہیں بڑے دنبار بلاقات ہو رہے ہیں یہ دائی پر جو لوگ کھڑے ہیں پوری راپ بلکل ایسے کھڑے ہیں جیسے آج کا لگوانی کی کھڑے رہتے ہیں تھوڑا ساتھ سکتی بھی شکتہ مکارے کو مکارہ آخری نمو میں اور تھوڑا بہتر بنا دیں گے پھر رہاں بہت اچھا مکارہ آئے کہ زخم پر زخم کھاگے نکلے ہیں ہاں اگر نسکرہ کے نکلے ہیں سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں جس تیور میں آپ نے دس سال کہنے سنا تھا کوشش کروں گا جس تیور کو برکرا رہا ہے کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں ہاں اگر نسکرہ کے نکلے ہیں سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں کہ ہر ستم کا جواب آئے گا دیکھنا انقلہ ہو آئے گا دیکھنا انقلہ ہو آئے گا اچھے دن کا کیے تھے جو آدھا اچھے دن کا کیے تھے جو آدھا ان کا جن بھی خراب آئے گا ان کا جن بھی خراب آئے گا مجھے لگنا چاہیے کہ ہمیں اسی پر بھانی میں کھلا جس میں آج سے خس سال کہلے سجلالہ صاحب سچ میں اس پورے دیار میں پورے مرات بڑا میں جو عزت جو محمد سجلالہ صاحب نے اپنی زندگی میں کمائی تھی اسے بہت کم لوگ پیدا ہوتے ہیں جن میں لوگ پیدا ہوتے ہیں اللہ نے کروٹ کروٹ دن سے خسید کریں کہ دیکھنا انقلاب آئے گا ہر ستم کا شباب آئے گا اچھے دن کا کیے تھے جو مولا ان کا دن بھی خراب آئے گا جھوٹ کے ہاں کیوں کے چہرے پر آجنا ہم دکھا کے نکلے ہیں نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں کہ سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں ہاں کی میں وقت سے اداوت ہے ہاں کی میں وقت سے اداوت ہے وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں ہم کو نکلے ہیں موسکراتے ہوئے اور وہ تل ملا کے نکلے ہیں نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں بہت شکریہ بہت معبت ہے آپ نے بہت اچھے سے سنا مجھے لگا کے ہاں آپ تھوڑا سا اس مون میں ہے کہ آپ کو اپنے حساب سے اپنے دل سے کچھ سنایا جا سکتا ہے میں چونکہ ہمارے تمام شاید دوست بڑے یہاں پر بیٹھے ہیں میں ایک مطلع دو تین شیر پڑھتا ہوں اس کے بعد ایک نئی نظم آپ کو سناتا ہوں اے خدا ظلم سے بھی ہا رہائی ہو اے خدا ظلم سے رہائی ہو اے خدا ظلم سے رہائی ہو ختم فرعون کی خدا رہائی ہو ختم فرعون کی خدا آئی ہو اور کیسے گزلیں کم میں پھولوں پر کیسے گزلیں کم میں پھولوں پر کیسے گزلیں کم میں پھولوں پر جب زمین خون میں نہائی ہو جب زمین خون میں نہائی ہو ختم فرعون کی خدای ہو ایک بہت چھوٹی سی نسل کوئی داپ نہیں مانتا آپ سے بس دل کا درد ہے جسے گھرے بے گھرے کہیں دلیا کی سامنے سنا پاتا ہوں میں ایک ایک مصرہ پڑتا جاؤں گا آپ کے آنکھوں کے سامنے کچھ منظر آتے جائیں گے اور اگر درد اسے خود کو جوڑ پائیے گا تو مجھے دعا دیجئے گا فی موت برسی ہے اسپتالوں پہ اور حیوانیاں کے پیسے ہیں موت برسی ہے اسپتالوں پہ اور حیوانیاں کے پیسے ہیں ایک بستی ہے اجڑی اجڑی سی اس کی بیرانیاں کے پیسے ہیں ایک بستی ہے اجڑی اجڑی سی اس کی بیرانیاں کے پیسے ہیں سارے عالم کے حکمران تجھ سے کہہ رہی ہے یہ تماں تجھ سے سارے عالم کے حکمران تجھ سے کہہ رہی ہے یہ تماں تجھ سے اپنے بچے کی لاش دھوتے ہوئے اے خدا ظلم تے ہوتے ہوئے اپنے بچے کی لاش دھوتے ہوئے اے خدا ظلم تے ہوتے ہوئے کہ دیکھتی ہے وہ سونی آنکھوں سے ساری دنیا جہان کی چھپی ظالموں سے کوئی امید نہیں ہاں اگر آسمان کی چھپی دیکھتی ہے وہ سونی آنکھوں سے ساری دنیا جہان کی چھپی ظالموں سے کوئی امید نہیں ہاں اگر آسمان کی چھپی مر گیا جس کا لال سوتے ہوئے مر گیا جس کا لال سوتے ہوئے چیف کر کہہ رہی ہے روتے ہوئے اے خدا ظلم تے ہوتے ہوئے اے خدا ظلم تے ہوتے ہوئے ایک دو دن سے تم نہیں ہوتا وہ مسلسل ستائے جاتے ہیں پھول سے بچے مارنے کے لیے آج کلبم گرائے جاتے ہیں ایک دو دن سے تم نہیں ہوتا وہ مسلسل ستائے جاتے ہیں بھول سے بچے مارنے کے لیے آج کلبم گرائے جاتے ہیں آنکھوں کی لڑی پیروتے ہوئے اپنے بچے کی لاش پھوتے ہوئے اے خدا ظلم تے ہوتے ہوئے اے خدا ظلم تے ہوتے ہوئے بہت شکریہ آپ نے بہت ساموشی شکران دیتا ہے اے خدا ظلم تے ہوتے ہیں ہم شورت تالیاں سب کے پہاڑ میں جوبے ہوئے دبے ہوئے ان احساسوں کو بیان نہیں کر پاتے جو دن چاہتا ہے میں ایک نظر پڑھتا ہوں آپ کی عدالت میں جو انجنوں پوری دنیا میں بہت سنی جا رہی ہے پھر ایک نیا کلام آپ کو سناوں گا جب بھی میں اس ملک کے بارے میں سوچتا ہوں جسے سلسکی بھی کہا جاتا ہے تو مجھے دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے خدا سے شکایت بھی کرنی پڑتی ہے اور اسی کی بارگاہ میں دعا کے لئے ہاتھ میں اٹھانا پڑتا ہے اور جب میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو مجھے علامہ اقبال یاد آتا ہے اور انہوں کا ایک نصرہ یاد آتا ہے اس مقبول نظر کا کہ لگتے آتی ہے دعا بند کے تمنہ میری میں ایک نظر پڑھتا ہوں کس ایک نصرے سے ایک نئی نظر بناتا ہوں مجھے ماحول دیں مجھے بتائیں کہ آپ سننے کے لئے تیار لپے آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری سن لے تو آج یہ پڑیاد خدا یا میری لپے آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے سیٹڑوں ہم لیے سینے میں ہے بمجین کھڑا سیٹڑوں ہم لیے سینے میں ہے بمجین کھڑا افقت تیرے بھرو سے ہے فلسطین کھڑا کاش دنیا یہ سمجھ پاکی یہ جھگڑا کیا ہے کاش دنیا یہ سمجھ پاکی یہ جھگڑا کیا ہے آپ کے گھر میں کسی غیر کا قبضہ کیا ہے تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے رب پہ آتی ہے دعا بن کے کمنہ میری کہ اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا جو تیرے نام پہ لرتے ہیں اگر ہارے تو اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے میرے مولا ان کی اجڑی ہوئی بستی کی سرائیں سن لے اے خلا کے لئے اوبر کی دعائیں سن لے تو جو چاہے تو برا وقت بھی کر جائے گا رات کی کوک سے سورج بھی کر آئے گا دعا بن کے کمنہ میری آخری بند پڑھتا ہے اس نظر کا ان دو مصروں کو کہتا ہے وہ کئی بار جبی پلکیں گئی ہیں میں دو مصرے جو اس نظر کے ہیں سب کچھ ایک طرف اور مجھے رکھتا ہے یہ جو دو مصرے اللہ نے کہلوائے وہ ایک طرف کہ دودھوں ہیں بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے اگر یہ لگے کہ آپ کے دن میں جو دعائیں پڑھ رہی ہیں جو درد پڑھ رہا ہے اس کو آپ کے بیٹے نے آپ کے بھائی نے لفظوں میں ڈھال دیا ہے تو کوئی بھی ہاتھ ہموش نہیں رہے گا چوچے نسے میں میں پڑھتا ہوں کہ دودھوں ہیں بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے جو پکت تیرے ہی آگے جھوکے وہ سر دے دے جو پکت تیرے ہی آگے جھوکے وہ سر دے دے لشکرے پیر چہارت پہ اُتر آرہا ہے لشکرے پیر چہارت پہ اُتر آرہا ہے بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں دو دونے بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے لشکرے پیر جہالت پہ اُتر آیا ہے اے خدا پھر سے اللہ بھی یوں کو کم کر دے دے کون کہتا ہے کہ نفرت سے چلے گی دنیا تو دکھا دے کہ محبت سے چلے گی دنیا لقے آتی ہے دعا بن کے تمنا میں دی بہت شکریہ پاک سارے لوگ مل کر آمین کہہ دیجئے یہ قبولیت کا حق ہے نہ کریں کہ کسی کی دعا قبول ہو جائے اور یہ جو بڑا علمیہ ہے ہمارے قللت کا اس کا کوئی نہ کوئی اللہ حل نکال دے سارے لوگ مل کر ایک بار پھر کہہ دیجئے آمین لشکلے فین صرف دنیا کے ایک حصے میں نہیں لکھ رہا ہے یہاں بھی بلڈوزر کھڑے ہیں چھتے بھوٹ رہی ہیں گھر ٹھونٹ رہے ہیں مجھ سے بہت سارے لوگ کہا کہتے تھے کہ سیاست میں چلے جاؤ گے تو ہوت سے اٹھیں گے زبان گھن ہو جائے گی مجھے لگتا ہے کہ جب جب ایک اداسی دوست سوسائٹی میں سماج میں تب شاید کی کلمکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ کچھ ایسا حوصلہ دیکھی نہ صرف اس کے چاہرے والے بلکہ پورے سماج میں ایک سندیشہ جائے میں ایک نظم پڑھتا ہوں اور ایک ضروری نظم پڑھتا ہوں آج یہاں پر کھڑا ہوتا ہے مجھے دعا دینا کہ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑھو گے نسبت کیسے توڑھو گے بڑی بھمت کی نظم پڑھ رہا کوئی بھی ہاتھ مجھے خاموش نہیں لگنا چیز دائیویز سمٹ کے آیا ہے ہر روایت سے ہٹ کے آیا ہے آدھیوں کو ذرا خبر کر دو کہ واپس پلٹ کے آیا ہے مرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑھو گے نسبت کیسے توڑھو گے مرے ہندوستان سے میری اگلے مسلے پہ جہاں سے بہا تک کوئی بیو ہوش نہیں لگا میری ہمت کیلے میرا ساتھ کے نام کہ میرے ہندوستان سے میری نصبت کیسے توڑو گے میرے ہندوستان سے میری نصبت کیسے توڑو گے چھت توڑو گے لیکن میری ہمت کیسے توڑو گے ہندوستان سے میری نصبت کیسے توڑو گے نصبت کیسے توڑو گے مجھے اور تاقت اور حمد کی ضرورت ہے اس لبے کہ میرے ہندوستان سے میری نصبت کیسے توڑو گے میرے ہندوستان سے میری نصبت کیسے توڑو گے چھت توڑو گے لیکن میری ہمت کیسے توڑو گے میرے ہندوستان سے میری نصبت کیسے توڑو گے نصبت کیسے توڑو گے کہ تم نے میرے دیش کا سارا تانہ بانا توڑ دیا تم نے میرے دیش کا سارا تانہ بانا توڑ دیا تم نے میرے دیش کا سارا تانہ بانا توڑ دیا پیار محافت والا تم نے ہر افصانہ توڑ دیا تم سے نہیں تم سے نہیں ٹوٹے گا میرا بھارت کیسے توڑو گے چھت توڑو گے لیکن میری ہمت کیسے توڑو گے میرے ہندوستان سے میری نصبت کیسے توڑو گے نصبت کیسے توڑو گے کہ بلڈوگر دے شون کے پیچھے ہر سچائی پست ہوئی مجھ کو ظالم کا ترزدار نہیں لکھ سکتے کم سے کم لوگ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے یہاں ہتھیری پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے کہ بلڈوگر دے شون کے پیچھے ہر سچائی پست ہوئی لوگ تنتر بھی سکت رہا ہے نیا جوز تھا بست ہوئی بلڈوگر دے شون کے پیچھے ہر سچائی پست ہوئی لوگ تنتر بھی سکت رہا ہے نیا جوز تھا بست ہوئی کاش کبھی سوچا ہوتا یہ غربت کیسے توڑوگے چھت توڑوگے لیکن میری حمد کیسے توڑوگے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑوگے یہ آخری برد پڑھتا ہوں اور آخری برد آج کے سہت کی سچائی ہے مجھے دعائیں دے ناوشاہ ایک طرف مغرور حکومت کے ظالم بلڈوزر ہے ایک طرف مغرور حکومت کے ظالم بلڈوزر ہے ایک طرف کچھ مظلوموں کے سہنے سہنے چھپر ہے ایک طرف مغرور حکومت کے ظالم بلڈوزر ہے ایک طرف کچھ مظلوموں کے سہنے سہنے چھپر ہے ظالم کو اب پیار ہے نا پرونی والوں پہنچے آپ کی تعلیم کا شو دل تک کہ ظالم کو ظالم کو ظالم کہنے کی جردت کیسے توڑو گے خط توڑو گے لیکن میری حمد کیسے توڑو گے میری ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے نسبت کیسے توڑو گے اور آخری وقت میں مشارعہ کا جاتے جاتے ایک نزب آپ کو سناتا ہوں ہاں خالد سناتا ہوں ہاں لیکن ایک نزبی سناتا ہوں پھر آپ کی حرمائش کو دیکھتا ہوں ایک بات دل سے یہاں تسلیم کرتا ہوں اور طبیل ندیم بھائی نے بہت اچھی بات دے جب قیسر خالد صاحب راکٹر قدیر صاحب اور یہاں خطابگڑی کے بارے میں وہ بھول گئے میں تو آپ جیسے گاؤں سے آیا ہوا ایک عام سا لڑکا ہوں اتنا آپ تو یقین دلاتا ہوں کہ اگر میرے جیسا کوئی لڑکا ہندوستان کی پارلیمنٹ میں پہنچ سکتا ہے تو یہاں بیٹھا کوئی بھی نوجوان دیش کی پارلیمنٹ میں پہنچ سکتا ہے جتا پہلا کریے ہمت کریے جس میں پیلی میں جائیے کوشش کریے کہ ہمیں کاوپ پہ جانا ہے ہمیں مندلیں نئی اپنے حساب سے تیک کرنی ہے میں اٹھنے پڑھتا ہوں دوستو ان دنوں ممبر آپ پادیا منٹو تو دلی رہنے لگا ہوں آپ کی گناہوں سے چھوٹا سا آشیانہ مل گیا ہے بجو بھائی وہاں پہ آتے ہیں اور پچھلے دنوں جب موگلینچنگ چیز ایک گھتنا ہلکی کوئی آئے تھے اور یہوں نے جا کے انداز بھی کی تھی بدد بھی کی تھی ان دنوں جب میں دلی میں گاڑی اٹھا کے نکلتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ جو وراثت ہے وہ جو عمارتیں ہیں جن کے نام بدلنے کی سازشیں ہیں جن کی کہچان ملتانے کی سازشیں ہیں ایسا لگتا ہے کہ اسے وہ عمارت میں کچھ کہہ رہی ہوں مجھ سے اور ان دنوں تو اوفیشیل امیٹیشن آتا ہے تو تقریریں سننے کی جانا پاتا ہے اپنے راجس کو میں انداز بھی بڑھتا ہوں جس کا عنوان ہے لاغ کلا ان دنوں پھوڑے دستان میں اور اندازتان کے باہر بھی سنی جا رہے گے بڑھتا ہوں میں لارکلا لارکلا لار کلا میں لارکلا ایسے کامیل چرے گا ایسے نہیں پڑھوں گا اس نظم کو اس نظم کو ہم ناموں میں پڑھوں گا اور آپ کی بوای رہی تو انشاء اللہ آپ کی بوای رہی تو انشاء اللہ لارکلا کی دیواروں پر پڑھاؤں کے پڑھوں گا یہ ملتان ہے میں مرہ اکتان ہوا کہ میں لائل کلا ہوں میں لائل کلا ہوں آپ کی اردو دوستی کو سلام آپ کی شاہی کے لئے محبت کے دل میں اس کو سلام یہ جو ساکھی آپ بیڈ لو یہ بھائی کو بٹھا لکھ تو کپڑے بھی کلر کے پہنے میں ماشاءاللہ میں لائل کلا ہوں میں لائل کلا ہوں ہندو سزاہم میں تجھے تحقیم ملا ہوں میں لائل کلا لائل کلا میں لائل کلا ہوں میں لائل کلا ہوں کہ میرے بنانے والے سے نفرت بھی ہے ان کو اور میری دیواروں سے محبت بھی ہے ان کو پہنچوے ہیں کہ آپ کو پہنچنا چاہتا یعنی حریباد پہ دوست بلال صاحب جنہیت صاحب فراسط صاحب سب بیٹے ہیں احمد ہمارا ساتھ میں لائل کلا ہوں میں پڑھتا ہوں مجھے جھنڈا چاہیے کہ جو احساس جو چکوٹی میں چاٹنا چاہ رہا ہوں جو جھنڈوڑنا چاہ رہا ہوں وہاں تکا احساس پہنچوے کہ میری دیواروں سے محبت بھی ہے ان کو جو جو سب پہت پہنچوے محبت بھی ہے میں جو سٹھا کریں سب بھی ہے گوہ ہوں کہ حریباد پہ دیواریں بھارت کی سپاہ ہی ہے میری لال جوارے دیوارے دیواروں کی سپاہ ہوں، دیواروں کی سپاہ ہی ہے بھارت دیواریں تعمیر کام یا دو ہوں میں شاہ جہاں تاریخ کے پندوں کا شباہ جلا ہوں میں لالکلہ حوں میں لالکلہ حوں میں لالکلہ حوں میں لالکلہ حوں اگلا سب سے پڑھتا ہوں اور اس بند میں لالکلہ کی دیواروں سے تقریریں ہونے ہیں مازیبیں اور حال میں اسے پھروتا ہوں اور گوائیں مانتا ہوں کہ نہ روکے خیالوں کا نہیں کہہ بان رہا ہوں جب تاریخ سے نام مٹھایا جا رہا ہے تب مجھے لگتا ہے کہ وقت کے شاعر کی ذمہ داری ہے کہ اللہ لیلان اس ناموں کو فقار کے بولے تاکہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ جب زبانوں پر پابلنی تھی جب زہروں پر پابلنی تھی تب کچھ لوگ جنات درے درے بول رہے تھے آپ کی دعاوں کے پروسے میں پروسہ ہوں اور آپ سے دعا مانتا ہوں کہ نہروں کے خیالوں کا نگہبان رہا ہوں میں لال بہارد کا بھی ارمان رہا ہوں راجیو عدل سب کے ہوا الفاظ سمیتے اگر مصرہ ہے نا پر پابلنی نے سن کے بتائے گا راجیو عدل سب کے ہوا الفاظ سمیتے خاموش سمن کو ہنی انداز سمیتے کہ راجیو عدل سب کے ہوا الفاظ سمیتے خاموش سمن کو ہنی انداز سمیتے میں اندیرہ کے جذبے سب بولات رہوں گا میں اندیرہ کے جذبے سب بولات رہوں گا آباد تھا آباد ہوا آباد ہوا موسیقا موسیقا ہم نہروں کے سیالوں کا نگہبان رہا ہوں مردال پہادل کا بھی ارمان رہا ہوں راجیو عقل سب کے ہوا الفاظ سمیتے خاموش سمنگو ہنینگاہ سمیتے میں اندرہ کے جذبے سب پولا رہوں گا آباد تھا آباد ہوا آباد ہوں گا میں ہند کے میں ہند کے ہر شخص کی چاہت کا سلا ہوں میں لالکلالالکلالالکلہ ہوں میں یاد پلا ہوں آخری بند پڑھتا ہوں اس کا سکتا ہے اور اب پر پوری راج جنہوں نے ہاتھ دی پھولا ان سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن ان جسوں پر چپ رہ گئے تو میں سمجھوں گا کہ ہاں سچ میں میں کسی مشاعر میں نہیں بلکہ کسی تو برستان میں پھڑا تھا میں پڑھتا ہوں آخری بند اس کا سکتا ہے کہ بیشن سیاست کی متحریر نہیں ہوں بیشن سیاست کی متحریر نہیں ہوں سلے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں بیشن سیاست کی متحریر نہیں ہوں فی اللہنے سلامت رکھیں دنی don لنس پر چپ گئے سی بات پوری رکھیں ہمارے نورمانوں کو تھوڑی کو شروع مانی چاہتے ہیں ہماری کشتی کو پاک لے کر فقط ہمارا ہنر گیا ہے نئے پھولیے کہیں نہ سمجھے ندی کا پانی میں اتر گیا ہے اللہ انہیں سلامت رکھے انہیں جذبے کو سلامت رکھے انہیں آخر بند بڑھکا کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں سن لے حکومت تیری چاہیر نہیں ہوں کہ نفرت کے سمندر میں میں کھو ہی نہیں سکتا نفرت کے سمندر میں میں کھو ہی نہیں سکتا میں کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں سن لے حکومت تیری چاہیر نہیں ہوں نفرت کے سمندر میں میں کھو ہی نہیں سکتا میں کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا انداز میرا انداز میرا مس ملنگا ہی رہے گا دائیس لے کے ہاں سکی کے تک تیار رہنا انداز میرا مس ملنگا ہی رہے گا گمبت پہ سدا میرے تیرنہ ہی رہے گا انداز میرا انداز میرا مس ملنگا ہی رہے گا گمبت پہ سدا میرے تیرنہ ہی رہے گا اور جو پاکیہ ہے شاید اے توسوں سے اس کی داد لائ claim انداز آپ کو تھوڑا سا پیچھے ہو جائے تھوڑا سا پیچھے ہو جائے ہنٹ کیسی شکریورٹی و ان کریں وہاں ہی خلتے جاؤں اکی سامنے کھڑے ہو کر چکی گوشتے ہیں کہ اس و Gone شکریہ بائش ملہنگا ہی رہے گا گمبت پہ صدا میرے تننگا ہی رہے گا وہ پھول ہوں وہ پھول ہوں وہ پھول ہوں جو خار کی چھاتی پہ کھلا ہوں میں لال کلا لال کلا لال کلا لال کلا ہوں میں لال کلا ہوں میں لال کلا ہوں بہت شکریہ آپ کا آپ نے بڑے حوصلے کے ساتھ ڈاپ دے دی ورنہا آج کل آج کل جو نا میں صرف آخر میں بھیڑ روکنے کے تام آتا ہوں بٹھا دیا جاتا ہوں اور مجھے بھی لگتا ہے کہ آپ تھک چکے ہوں گے میرا نمبر آتے آتے آپ اتنا تھک چکے ہوں گے کہ میں آپ کو کیا سنا ہوں گا لیکن بہت محبت آپ نے بہت اچھے سو سنا چکے ہوں گا چکے ہوں گا چکے ہوں گا اور آس پاس کے لاتے سے تلی زیروں سے ہوگا ہے میں پہتا ہوں سویں گا کہ کہاں سویا ہے چوکی دار کہاں سویا ہے چوکی دار کہاں سویا ہے چوکی دار کہ چائے کہاں 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 ایک بات کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں آپ بلکل آپ جوڑ گئے ہیں عمران صاحب کے ساتھ ایک کام کرتے ہیں کہ نزل جب عمران صاحب پڑھیں گے تو جب یہ کہنے کہاں سویا ہے چوکیتا جب اس پوکڑے پر پہنچیں گے تو جتنے نوجوان پیٹھے آپ سب اس کے ساتھ پر پڑھیں گے تاکہ یہ کیمرے اس نزل کو ریکارڈ کریں اور یہ ہزانہ اچھے سے اس نزل میں ساتھ ساتھ یہ کلاتوں میں پائی جائے یہ ہنگر بھی آپ سے آخر سے دیکھنا چاہتا لیکن نزل میں ایک ساتھ ملوانوں سے کیوں چاہتا ہے آپ بجر کو کنی چھوڑ دیں یہ بہت پیارے دوست ہے کہاں سویا ہے کہاں سویا ہے کہاں سویا ہے بیجائے مالی یعنان جس کے نیچے سے ہو جایا ہوا کہاں سویا ہے یہ چوٹیزار کہاں سویا ہے یہ چوٹیزار کہ چائے بیچنے والا پورا بھارت دیکھ رہا ہے یہ ساتھوں میں بیٹھے دیکھے سامنے سے وہ تنبیر کر رہا ہے کہاں نے کہاں بتاؤں کنگریس والوں تم نے ستر سال میں کیا کیا میں نے سوچے میں کھڑاؤں جو بتاؤں تو اب تکھرگے صاحب ہمارے وہ ادھرچ یہ ہو بیٹھے دیکھے دیکھے تو میں نے کہاں امران بس بتانا جو بتاؤں گی چائے بیچنے والا چائے بیچنے والا پورا بھارت بیچ رہا ہے اسی کام میں حاصل اسے مہارت بیچ رہا ہے کہ ریل پک گئی تیل پک گیا پھٹا ہوایی رکھتا سب کچھ بکتا دیکھ کے خوش ہے اپنے جے پینکا کہ جنتا مہگائی کی ماری جنتا مہگائی کی ماری کرتی ہاں کہاں سویا ہے چوکی دار کہاں سویا ہے چوکی دار گیس سلٹر کی قیمت بھی ایک ہزار کے پار کہاں سویا ہے چوکی دار کہاں سویا ہے چوکی دار چوکی دار بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ چوکی دار چوکی دار لازم ہاں لیکن میں تکلے ایک بندگو بہت شکریہ میں خاک بشر نامی و مشہور بھی نہ تھا میں خاک بشر نامی و مشہور بھی نہ تھا شیرو سخن کا گھر میں تو دستور بھی نہ تھا جلتا رہا چراغ کی مانند ہر طرف جلتا رہا چراغ کی مانند ہر طرف بجھنا میرا خدا کو تو منظور بھی نہ تھا اس نے کسی اس نے کسی بھی حال میں بجھلے نہیں دیا و تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا میرے مخالفین بھی میرے مخالفین بھی سمجھیں گے فلسفا و تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا کہ باوی مزاج تھا تو سیاست خلاف تھی حاکم خلاف تھے تو حکومت خلاف تھی باغی مزاج تھا تو حکومت خلاف تھی حاکم خلاف تھے تو سیاست خلاف تھی کشتی پھوبر میں تھی میری قسمت خلاف تھی اور اس پہ نہ خدا کی نیت خلاف تھی اللہ نے بنا دیا پانی پہ راستہ میرے مخالفین بھی سمجھے یہ فلسفا بہت شکریہ آخر میں جاتا جاتا ہے ایک نیک باپ کو سناتا ہے بہت شکریہ آخر میں جاتا ہے ایک نیک بہت شکریہ آخر میں جاتا ہے ایک نیک بہت شکریہ آخر میں جاتا ہے ہم دن کے لئے تو آپ سوچیں گے تو دیکھ سوناتا جا رہا ہے وہ ایک بار ایک لڑکا انٹرپل دینے کے لئے گیا تو سامنے میں پیچھے پیٹے سے انہوں نے وہ ندیم بھائی کی طرح تھے تو انہوں نے اس سے کہا یہ بتاؤ اگر تم جنگل میں کہیں جا رہا اور سامنے سے شیر آ گیا تو کیا کرو گے تو لڑکا پربنی کا تھا اس نے کہا پیڑ کے چھڑ جاؤں گا تو جو سامنے پیچھے 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 تو غصہ ہو گئے ندیم صاحب تو لے جل جل میں پیڑ آ جائے گا یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے ندیم میں پیڑ کہاں سے آ جائے گا تو لڑکے نے کہا جیسے ندیم شیر آ جائے گا بیسے پیڑ بھی آ جائے گا آپ ہم جب آپ شیر آ جائے گا تو ہم تو پیڑ آ ہی سکتے ہیں تو یہ بار بار بیچ میں آپ سے کہتا ہوں گا کہ ہاں میں ایک آسلی میں سنا ہوں لیکن آپ نے حوصلہ باقی رہے گا کچھ مجھول کبھی جا رہے ہیں راک کے اس وقت جا کے دھر پر سوٹی ہوئی شیرنی کو جگانے کبھترا ہاتھ سکتا ہے ان میں کوئی تعلقہ نہیں ہے اس لئے لیکن ہم نے مجھول کو حصول مکتا ہے ندیم بھائی کبھی کوئی بتاتا ہے کہ مشانہ جلدی غتم ہو جائے تو دھر جاتے بھی درتا ہوں تو میں ان کے ان کا جو اتنا experience ہے اس کی بنیاد تو کہہ رہا ہوں کہ جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے رکے رہیں ہمارے ساتھ ہی چلیں گے تو اچھا رہے گا کہ وقت کے ہاتھیوں بادشاہوں سنو ظلم کی پوج کے سربراہوں سنو قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو مت سمجھنا درانے سے در جائیں گے مت سمجھنا درانے سے در جائیں گے اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں موت جس روز آئے گی مر جائیں گے مت سمجھنا درانے سے در جائیں گے کہ آنکھ مودے کہاں تک گزرتا چلوں اب ممکن نہیں ہے کہ درتا چلوں آنکھ کہاں تک گزرتا چلوں اب ممکن نہیں ہے کہ درتا چلوں میں شائر بھی ہوں اور نوار بھی ہوں ظلم جتنے بھی ہوں درت کرتا چلوں آنسوں کی سیاہی سے لکھتا رہوں خون دل کی سیاہی سے لکھتا رہوں نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے بلکہ خشبو خزا میں بکھر جائیں گے مت سمجھنا ڈرانے سے در جائیں گے اور آخری بات پڑھتا ہوں اور ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں آج کل سوشل میڈیا کا ان باکس گالیاں سے بھرا رکھتا ہے صبح اٹھئے تو دھمکیاں گالیاں کیا آرگیو کروں میں تیری آرگیو کے بعد کچھ بھی نہیں کچے گا میری گفتگو کے بعد دنیا کا کوئی خوف مجھے کیا ڈرائے گا ماں نے مجھ کو ڈودھ پلایا وضو کے بعد حضرت صبح شام اور کبھی کبھی تو آتا ہے کہ اچھا تمہارا تو نام کی مدان ہے تو تمہارا دن کا نام ہونا ہم جانتے ہیں تو پلٹ کے قریبے میں میرا مانہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک تصویر دے دوں کہ یہاں سے عمرہ کرنے یا حج کرنے گیا ہوا کوئی ایک ہندوستانی مدوان ہے اور اس نے اپنے ہاتھ پر تیرنگا لے رکھا ہے میں پلٹ کے کسگیر لیچتا ہوں اور نیچے لکھتا ہوں کہ میرے بھائی بیتن پرستی کا سبوت بھانگنے والے ہم نے تو ایسی جگہوں پہ بھی تیرنگا لے جا کے پھیرایا ہے جہاں پہنچنے کی تمہاری حیثیت بھی نہیں ہے تم قدم نہیں رکھ سکتے ہم سے صلاح کرتے ہو سب میں آخری بند پڑھتا ہوں اس نظر کا سا کہ ہم نے سب پیار رہیں گے میں آپ کے بھڑکنوں کا جو درد بھڑکنوں کی دور ہے اس میں جو بات لکھی ہے اسے دنیا کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم نے جمزم دیا آپے جنگا دیا تم نے بھارت کو جنگا ہی گنگا دیا ہم نے جنگا دیا کہ ہم نے جمزم دیا آپے جنگا دیا تم نے بھارت کو جنگا ہی جنگا دیا تم نے ایک جنگ کے خواب دیکھے مگر تم نے ایک جنگ کے خواب دیکھے مگر ہم نے ہم نے دوستوں کو تیرنگا دیا کہ یہ تیرنگا یہ تیرنگا بدن پر لپیٹے ہوئے یہ تیرنگا بدن پر لپیٹے ہوئے ایک دن اس زمین میں اُتر جائیں گے مت سمجھنا ڈرانے سے گر جائیں گے اور پردنگی والوں صرف تین منٹ آخیر میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی مشاعرہ ہو کوئی سمینار ہو کوئی جلسہ ہو اگر صرف وہی باتیں کہیں جائیں جو آپ کے کانوں کو اچھی بیر رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مائک پر پھڑا ہوا انسان انصاف نہیں کر رہا ایسا بھی کچھ کہا گیا جو دل میں ٹھک سے لگیا اور جھجوڑے آپ کو کچھ ایک آت بات آپ کو بری بھی لگے میں ایک مطلع اور دو شیئر پڑ کے جاتا ہوں گھر لے کے جائیے گا غلطیاں تو ہم سے بھی ہوئی ہیں کچھ تو تہینہ تہین کمی ہم سے بھی ہوئی ہے یہ گریوان میں اپنا پکڑ کے پلٹ کے جھانکنا تو اس مجھے پڑے گا میں پڑھتا ہوں پرولی والوں یہاں میڈیا کے ساتھ ہی بیٹھے ہوں گے اردو میڈیا کے ساتھ ہی بیٹھے ہوں گے کل صبح اگر کچھ چھاپیے گا اس اخبار اس مشاعر کے بارے میں اخبار میں تو اگر اس میں سے کوئی ایک مصرہ اٹھا کے چھاپیے گا کہ عمران آیا تھا اور عمران نے یہ بات کہی ہے جو مجھے لگے گا کہ میرا آنا ہزاروں کلومیٹر کا سفر دیکھ کرنا کامیاب نہ میں ایک مطلع دو تین شیخ بڑھتا ہوں آج تاریخ ہے حیران کہاں چوک ہوئی پڑھے بزرگوں میری نوجوان دوستوں اندر LED سکرین پر جو ہمیں دیکھ رہی ہیں میری مائے میں کہیں تو کچھ چوک ہوئی ہے کہیں تو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں میں پڑھتا ہوں اور میں اپنے شاید دوستوں سے بھی جواہ بانتا ہوں کہ آج تاریخ ہے حیران کہاں چوک ہوئی ہم خود میں بادشاہ ہیں ہم شہنشاہ ہیں ہمیں پروائی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہم صبح جب چاری کی دکانوں پر بیٹھتا ہوں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نواب صاحب ہیں باقی سب کنارے لے تب میں پڑھ رہا ہوں نہیں مصرے کہ آج تاریخ ہے حیران کہاں چوک ہوئی سوچئے گا کبھی سلطان کہاں چوک ہوئی سوچئے گا کبھی سلطان کہاں چوک ہوئی تم پہ دولت بھی ہے تعداد بھی طاقت بھی ہے تم پہ دولت بھی ہے تعداد بھی طاقت بھی ہے پھر بھی ہو بے سرو سامان کہاں چوک ہوئی پھر بھی ہو بے سرو سامان کہاں چوک ہوئی کہ ہر ہوا کرتے تھے دنیا کے مسائل جن سے مسئلہ اب ہے مسلمان کہاں چوک ہوئی مسئلہ اب ہے مسلمان اور آخری شیر اس غزل کا جہاں میں جیسے کھڑے لگی ایسے مجھے آخری شیر پر مجھے آپ کی دعا چاہیے کہ رہے گیا کس لیے کہ ہر ہوا کرتے تھے دنیا کے مسائل جن سے مسئلہ اب ہے مسلمان کہاں چوک ہوئی ہر تو شیر میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کو ہی سفرہ تفری میں نہیں پڑھ سکتا مجھے ایک بار تعلیم ہو جا کریں وہ شیر کے لیے پہلے محمل دیتے تو میں وہ شیر پڑھوں کہ رہے گیا کس لیے تو علم و حنر میں پیچھے رہے گیا کس لیے تو علم و حنر میں پیچھے ہے تیرے باستو قرآن آج مہا چھوک بھا 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 ہے تیرے لوگ آگے آنے جائے یہ سب اپنے آئے ہیں بھائی ہیں اپنے ہیں یہ بڑے لوگوں بھائی ہیں بھائی ہیں بھائی ہیں بھائی ہیں